عمران خان صاحب تو اس ہار کے بعد بھی کافی پرعظم نظر آ رہے ہیں کیا واقعی یہ ان کا عظم ہے یا خوابوں کی دنیا ہے؟ میں ان کا عمران خان کا ٹویٹ میں نے دیکھا عمر صاحب جو انہوں نے رات ہی کیا تھا میرا کھلیا صبح کیا تھا تو وہ تو بالکل پریشان نہیں ہے سر خیر وہ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے یہ کام ہی نہیں ہے لیڈرشپ کا دو انٹرپٹیشن ہیں نا ان کے چیزوں کی وہ بھی تو دکھنا نہیں چاہیے کہ آپ پریشان ہیں لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ لیڈر پریشان نہیں ہو تو وہ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ پھر تو بڑی بات ہی نہیں تھی اگر آپ کا وہ جو چیف ہے جو آپ کا سپا سلار ہے یا جو یہ گھوڑے پر بیٹھ کے پوری فوج کو لے کے اس نے لیڈ کر رہا ہے اگر وہ پریشان نہیں ہو رہا تو فوج بھی تھوڑا سی ریلیکس ہو جاتے ہیں کمپلیشنسی آ جاتی ہے کہ آپ ریلیٹی سے بھاگ بھی رہی ہو دیں بھاگ رہے ہیں یہ اہم چیز ہے جس پہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بلکہ مجھے یاد آگر وارٹرلو جیسے بعض لوگ نے تارم یوز کیا کہ شاید یہ پی ٹی ای کا وارٹرلو تھا جو لو درم ہے تو وارٹرلو سے مجھے یہ بھی یاد ہے نپولین کی جو وار تھی جو سب سے بڑی وہاں سے ساری چیزیں ہوئیں کہ اس کے ہارنے کے ریزن جہاں پہ دیگر تھیں وہ یہ بھی تھیں کہ نپولین صاحب جو ہیں اس دن ان کو پائلز کا مسئلہ تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے جب وار شروع ہوئی تھی تو وہ اپنی فوج کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے نپولین جو ہیں کہ فوج دیکھتی نپولین کدھر ہے تو گھوڑے پہ نپولین گئے بھی کیونکہ ان کو پائلز کا مسئلہ تھا وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے ٹرائیوال نہیں کر سکتے تھے اور پوری کی پوری فوج جو ہے نپولین صاحب کی وہ ڈی مارلائز ہوئی اور وہ آ کے وارٹرلو وہیں سے مشہور ہی ہوا تھا ان کا تو اس کے فیدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں کہ لیڈرشپ کو وری نظر نہیں آنا چاہیے نارمل نظر آنا چاہیے اپنے تہیدہ آپ ان کو میسیج بھیجنے ڈائم کیئر ہوتا رہتا ہے یار اس سے پہلے بھی ہوتا رہتے اور اس وقت میں ہم نے منیج کر لیا تھا اب بھی ہم منیج کر لیں گے یہ ایٹیچیوڈ ہے آپ کا دوسرا ہوتا ہے نہیں تو عمران خان کو اس میسیج کو میں اگر وہ اپنے امیدواروں کو یا اپنے ساری فالورز کو ہوپ دلانے کی کوشش کی ہے تو میرا خیال وہ ٹرک کامیاب نہیں ہوا جو میں کیونکہ ان کے فالورز بڑے ایکٹیو ہیں اس پہ ٹوٹر پہ تو بہت سارے لوگ تو خوش بھی مجھے نظر آیا عامر صاحب ان کا یہی خیال تھا کہ جناب آپ نے مروزشی سیاست کے خلاف آپ نے نعرہ لگایا تھا آپ کی ہی پارٹی کی وجہ سے وہ وہاں پہ دفن ہوگی ہے جو ان کا کہنا تھا جو ان کے فالورز سے لوگ اس میں شاک میں بھی تھے صدمہ بھی تھا ان کو کیونکہ اگر وہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ خان صاحب کی جو پارٹی ہے یا ان کے ہترین صاحب ہیں وہ لوگرہ کے سیاست کو سمجھ چکے ہیں تو ان کو ہار نہیں ہوگی تو کم ان تو اس کے عمران خان صاحب کے اب کوئی وہ سنے کوئی کمیٹی وغیرہ بھی انہوں نے کوئی بنا دی ہے اب وہ بیٹھے کی اس کی ریزن دیکھے پتہ نہیں کیا ریزن اور اگر کمیٹی میں اتنی جورت ہے اگر تھوڑی سی جو ہے نہیں کیونکہ مجھے حرون رشید صاحب کا ان کا جملہ یاد آرہے حرون صاحب امران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں ان سے بہتر اچھا کومنٹ کاؤن کر سکتے انہوں کا جناب کہ عمران خان صاحب کی پوری جو کبینہ بیٹھی ہوئی ہے جو ان کے اردگیرد لوگ بیٹھتے ہیں وہ سارے لوگ خوشامت کے علاوہ کوئی لحفظ اپنے موہ سے نہیں نکاہ سکتے تو خان صاحب نے اگر اپنے اردگیر خوشامتی بٹھا لیا ہے یا میں نہیں کہہ رہا حرون رشید صاحب کے درج نقالہ میں اس پہ لکھوں میں تو اتنی گستاک ہی نہیں کر سکتا اگر خان صاحب کے موہ پہ ان کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ آپ کی خامیاں کیا ہیں آپ بیٹھ کے اس کو اپنی ہار کو انیلائز کرنے سے اب کیا سبق آپ اسے سیکھ سکتے ہیں ایک میسیج آیا ہے وہ آتا صاحب کو میرا خیال ہے وہ فواد چودری صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھیجا ہوا ہے صاحبیوں کو خان صاحب کو ہائی ٹی ویسے یہ بھی بہت بڑی چینج ہے کہ خان صاحب کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ چائے نہیں پلاتے برحال ایک کلچر تو چینج ہوا ہے اب ہائی ٹی تک بات پہنچ گیا ہے کہ ہائی ٹی پہ انہوں نے بودھ والا دن بودھے کب ہے یہ آج کل یہ سلسلہ جاری ہے گروپس کے اندر صحافی بلائی جاتے ہیں ان کو ملایا جاتا ہے وہ سلسلہ جاری ہے